ہلو این ویلکم گائز میرا نام ہے تسخیر اور اس ویڈیو میں ریعیٹ کرنے والا ہوں میں پاکستان's innovation best پاکستانی جگار پاکستانی جگار that will blow your mind پارٹ ٹو ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ریعیٹ کیا تھا بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں پاکستانی جگار اس مطلب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی جگار کر لی جاتی ہے اس کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے چلی انجوائے کرتے ہیں اس کو ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا نئی نئی جگارے ہیں جو پاکستانی لوگوں نے کی ہیں مطلب ایک innovation بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ کسی چیز کو نئی طریقے سے اپنے آرام کے حساب سے کر لینا سو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسٹ ٹارٹ دی ویڈیو ناو مزدود لوگوں نے مطلب ان کے لیے کیا جگار ہے یہ سامان نیچے سے اوپر پہنچانا کچھ کام چل رہا ہے صحیح ہے یار ہیلپ فل ہے کافی جلدی جلدی سامان رکھا ٹیکسی لیٹر دیا اوپر بڑیا جگار ہے پر کام کی بھی ہے یہ بائیک بائیک میں جوڑا ہوا ہے بائیک کے انجن سے صحیح ہے باییک ہو 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 اوک اوک اٹھا جا رہا ہے یہ فیل ہو گیا بھی جوگار کیونکہ اوور لوڈ ہو گیا پیچھے بہت زیادہ بہل گاڑی والا کام بائک سے لے رہا ہے تھوڑا دھکا لگائیں گے چلے گا لیکن راستے میں بھی پیئے اٹھے گیا پھر بار یہ جوگار نہیں چلے گا کوئی جوگار فیل بھی ہو جاتے ہیں بھائی کھڑی ہو گئی بھائی یہ جوگار پا پیلے بھائی تھی پاور فلٹو نہیں ہوتی ہے شاور یہ صحیح ہے چھوڑے چھت کی ہوگی بوٹل میں پائپ لگایا شاور تیار بائک میں سٹیرنگ لگایا ہے بائک میں کار کی طرح چل بھی رہی ہے ہوئے سٹارٹ یہ ہے نیا جگار یہ کچھ ہے بہا ہی دوڑ بھی رہی ہے اچھی خرصی ایکسیلیٹر کس چیز سے دے رہوں گے کچھ بٹن سیٹ کیا ہے یہ لگے ایکسیلیٹر 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 کہاں سیٹ کیا ہوگے دوڑ تو اچھی خرصیلیر دوڑ تو اچھے خرصیلیر واہ بیٹے موچ کردی بھائی پبلک دیکھتی ہوگے یہ نکلتے ہوگے آرکایز تیرے بائک میں کچھ جگاڑ کرنے والے ہیں یہ بائک کو بیل گاڑی میں چڑھا دیا اس پہ رکھ کے لے جائیں گے کہیں پہ کیا کریں گے اچھا سمجھ رہا ہوں وہ جو پائیا ہے نا وہ جو چارہ کٹنے والی کٹی بٹی کٹتے ہیں جانوروں کے لئے کھلانے کے لئے اس کو بائک کے پائیے سے چلانے والے ہیں یہ کیا جو گاڑ ہے جتنا دماغ لگایا ہے بھائی اس کے پائیے پہ سیٹ کر دیا دیکھو اب چلے گا پائیا جتنی تیز ایکسی لیٹر گھومے کٹے گا پائیا ان جانوروں کے لئے کھانا چاہیے ان کو مطلب وہ کٹنا ہے ہاں کیا کامیاب ہو پائے گا ہاں ہاں شروع ہے تیار ہے ہو گیا سٹار کیا یہ کام کرے گا چلا 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 کام کر رہا ہے بھائی riers بہت سپیڈ سے بھی چل دا یار بہت سپیڈ سے بھی چل دا موسیقی یہ کچھ پاکستان کے انویشنز پاکستانی لوگوں کی جو گاڑیں جو مطلق لاسٹ والی تو یار اپک تھی سب سے لاسٹ میں جو تھی کٹی کٹنے والی جو مشین ہوتی ہے اس کو چلانا بائک کے پئیے سے مطلب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا امیزنگ تھا کیا جوگار نکال آئے کٹی کٹنے کے لیے اور شاید اس کو انجن سے بھی چلاتے ہیں جس میں ڈیزل ویزل لگتا ہے اور وہ شاید اتنی تیز چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے پتہ نہیں یا پھر ہاتھ سے بھی چلاتے ہیں کچھ لوگ ایک ہاتھ سے کٹنے والی بھی ہوتی ہے ہاتھ سے چلاتے ہیں اس کو تو وہ محنت بھی بچا لی بہت سارے جانور ہیں تو ایسی جوگارے کام کرتی ہیں اور یہ کر رہی تھی بائک کام انہوں نے اوپر جیسے تیزے بائک کو چڑھایا اور اس کو کام میں لے کر انہوں نے پہیا سٹارٹ بھی کر دیا اور چلنے بھی لگا سب سے زوردستی لاسٹ والی سب سے شروع میں جو تھی کسی سامان کو سیمنٹ کے جو بوریوں ہوتی ہیں وہ اس کو اوپر پہنچانا جہاں پر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی جوگار زوردستی یہ ہے پاکستان کے انویشنز مطلب اس میں جو زیادہ تر جوگارے تھیں زیادہ تر کیا مطلب دو تین جوگارے ہیں جو تھی اس میں کام والی تھی ایک پہلی والی ایک لاسٹ والی اور جو بیچ میں جو وہ بیل گاڑی سمجھ کر اس کو بائک لگا رہی تھے اس کے اندر کے اس سے کھینچ کر لے جائیں گے لیکن وہ تھوڑی سی فیل ہو گئی تھی لیکن بڑی ہی جوگارے تھی دیکھ کر مصایا اس کو ایسی ایسی جوگارے کر لیتے ہیں لوگ تاگستانیز are really innovative and really جوگارو کمنٹ سیکشن میں بتائی آپ کو کونسی والی جوگار اس میں اچھی لگی یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر کر شیئر ضرور کرنا اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سجیشن کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال لکھیں بائی بائی take care signing off